موسیقی 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 اور رسی کو مضبوطی سے پکڑو آج ہم تقسیم ہو چکے ہیں آج ہم سنی ہیں دیوبندی ہیں شیعہ ہیں اہل حدیث ہیں وہابی ہیں اس تقسیم نے ہمیں توڑ کے رکھ دیا ہے ہمیں قوم نہیں بننے دیا ہمیں امت نہیں بننے دیا وہ کیا ہے کہ ہمارے ریموٹ کنٹرول کہیں اور سے چل رہے ہیں ان کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ان کو تقسیم کرو اور ان پر حکومت کرو دوستو یہودیوں نے جو تین اصول اپنا لیے ہیں وہ ہماری اسلامی تعلیمات کا حصہ ہیں یہ بھائیچارگی کو اپناتے ہیں ہمارے اندر یہ چیز نہیں ہے ہم ایک دوسرے کو دیکھ ہی نہیں سکتے ان کا دوسرا اصول اپنے بچوں کو بزنس یعنی تجارت سکھاتے ہیں اور ہم اپنے بچوں کو نوکر بننا سکھا دیتے ہیں ان کا تیسرا اصول یہ ہے کہ ساری زندگی علم سیکھتے رہی ہے اور ہم اپنے قرآن مجید کو بھی صرف ثواب کے لیے پڑھتے ہیں کتنے لوگ ہوں گے جنہوں نے قرآن مجید ترجمہ و تفسیر کے ساتھ پڑھا ہوگا اگر ہم اپنی اسلامی تعلیمات پر عمل کرنا شروع کر دیں تو ہم بھی دنیا کی عظیم قوم بن سکتے ہیں اور ان سب پر حکومت کریں گے جو تھوڑے سے ہو کر بھی ہم پر حکومت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی زندگی پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بھی ایک مضبوط قوم اور مضبوط امت بنائے آمین ثم آمین یا رب العالمین دوستو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا جزاک اللہ خیرہ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلھوڑوں کو اجازت دیجئے اللہ حافظ